اے آر وائی نیوز کے پروگرام کب تک میں ثبوت پیش کر دیئے گئے اے آر وائی کے پروگرام کب تک میں ممتاز تذیعہ کار اور ہیڈ آف انویسٹیگیشن اے آر وائی نیوز اسد کھرل نے کہا کہ حلقہ این اے 122 میں ہزاروں لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو حق کے رہدہی کے جو ہے اسے حق سے محروم کر دیا جائے تقتلہور میں تو پھر اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی اور وہ سرکاری مشینری کے استعمال سے یعنی اس سے اور بڑی ایک دھاندلی یا دہشتگردی یا لا قانونیت لا نیسنیس کیا ہو سکتی ہے اسد کھرل نے اندخابی فیرستوں کے حوالے سے سچائی سے پردہ اٹھا دیا یہ جس لائک ایک یوسی ایٹی فائیو ہے اچھرا میں اور احمان پورا سارے اس کی ایریاز ہے میں اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں خالی خانے لسٹ میں نظر آئیں گے جی کافی زیادہ ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں اور یہ خالی خانے وہ ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں صرف لکھا ہے مسلم ٹاؤم اسد کھرل نے مہزبان ارم نواز کے سوال کے جواب میں ثبوت پیش کر دیئے یہ نیو اسلامیہ پارک لاہور کے ہیں اور یہ ان کی اہلیاں ہیں خالدہ بی بی زوجہ شاکت علی اب یہ شاکت علی جو ہے یہ وہاں پہ پچھلی دفعہ نے ووڈ کاسٹ کیے اب کیا ان کے ساتھ ہوا ہم نے بڑی مشکل سے چیزیں نکال لی ہیں اس کا مطلب تو یہ وہ آسد صاحب کہ جو ہماری بے رہم سے آسد اس نے میاں بیوی میں بھی جدائی ڈال دی آسد کھرل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور نادرہ سمیت کسی دارے نے اس دھانلی کے حوالے سے جواب نہیں دیا